چین میں امیرو کرونا نامی وائرس کی وجہ سے اموات ہو رہی ہے چین میں موجود پاکستانی طلبہ شدید عذیت میں مختلہ ہے مینر کے اجلاف میں اپوزیشن اراکین نے حکومتی پیسلے کو سخت تنقید چین میں پاکستانی طلبہ سے حکومت کی صفاق لا تعلو کی اس وقت تک سردکاری آداد و شمار کے مطابق گزشتہ پانچ برسوں میں تعلیم کے لیے چین کے مختلف یونیورسٹیوں میں جانے والے پاکستانی طلبہ کی تعداد پانچ ہزار سے بڑھ کر بائیس ہزار تک ہے جو مختلف تعلیمی اداروں میں سائنس اور ٹکنالوجی، انجینئرنگ، میڈیکل سائنسز اور میڈیا سٹڈیز سمیت کئی دیگر شعبوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں چین کا انتخاب اس دنیا پر پاکستانی طلبہ کی ترجیح ہے کہ وہاں اخراجات مقربی ممالک کی بنسبت بہت کم ہے لیکن حالی حکومت اپنے مستقبل کے ان معاماران اور قومی سرمایہ سے انتہائی غیر انسانی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں چین میں ان دنوں کرونا نامی وائرس کی وجہ سے اموات ہو رہی ہیں کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف و حراس پھلا دیا ہے عالمی سطح پر اس وائرس کے خلاف ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے دنیا بھر سے اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات ہو رہے ہیں لیکن تحریک انصاف کی حکومت جو نوجوانوں کو سبز باپ دکھا کر حکومت میں آئی ہے چین میں موجود پاکستانی طلبہ کو لاوارس بچوں کی طرح بے یار و مددگار چھوڑ رہی ہے وزیعظم کے ماون خصوصی مشیر صحیح دکٹر زفر مرزا نے چین سے شہریوں کو واپس نہ نکالنے کے فیصلے پر قائم رہنے کا اعلان کر دیا جبکہ دنیا بھر کے ممالک اپنے طلبہ کو وہاں سے نکار رہے ہیں بھارت نے 325 طلبہ کو ایک خصوصی بوئنگ تیارہ بھیج کر واپس بلوا لیا ہے ترکی مصر بنگلہ دیش فلپائن حتیٰ کے سوڈان جیسے غریب ملک نے بھی اپنے طلبہ کو وہاں سے نکلوانے کے انتظامات کی ہیں امریکہ اور مغربی ممالک تو پہلے ہی ایسا کر چکے ہیں چینی حکومت ائرپورٹ پر تمام طلبہ کی مکمر سکریننگ کے بعد ہی انہیں جانے کی اجازت دے رہی ہے پاکستانی حکومت اپنی نا اہلی چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے اور اپنی ذیمہ داری سے بھاگ رہی ہے چین میں موجود پاکستانی طلبہ شدید عذیت میں مبتلا ہے اس وقت ان سینکڑوں طلبہ کے والدین اور دیگر عذیروں کاریت نہایت عذیت اور پریشانی میں مبتلا ہے جبکہ چین سے کچھ پاکستانی دیگر ممالکی ایرل لین سے پاکستان پہنچ رہے ہیں چین کی خصوصی پرواز کے ذریعے 29 مصافر چین سے پاکستان پہنچ گئے اسلام آباد پہنچنے والوں میں سے 57 کا تعلق پاکستان سے ہے اس صورتحال میں حکومتی مشیرے سے ہے نہایت صفاقی سے کہہ رہے ہیں کہ چین سے کسی پاکستانی کو واپس نہیں لیا جائے گا اس طرح پاکستان میں بھی یہ مرض پہل سکتا ہے ہمارے پاس علاج کی سہولت موجود نہیں اس سے سینکڑوں خاندانوں کی دل ازاری ہوئی ہے حکومت کی اس بے حسی کے خلاف ایوان بالا کے عراقین نے قوم اور چین میں فنسے طلبہ کی والدین کی ترجمانی کرتے ہوئے حکومت سے ان کو واپس لانے کا مطالبہ کیا ہے سینٹ کے اجلاب میں اپوزیشن عراقین نے حکومتی فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے مسترد کیا اور حکومت سے چین میں فنسے پاکستانیوں کو واپس لانے کا مطالبہ کیا سوشل میڈیا پر بھی حکومت پر شدید تنقید ہو رہی ہے اور یہ تنقید وہی مایوس عارفین کر رہے ہیں جن کے دم پر پورے ملک میں ماحول عمران خان کے حق میں مصموعی طریقے سے بنا کر ان کو وزارت عظمہ تک پہنچایا گیا یہ حکومت ایک کے بعد ایک بہرانوں کا شکار ہو رہی ہے اور ہر بہران سے انتہائی ناہلی کے ساتھ نبرت عظمہ ہے